اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم خوش آمدید امید آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم سیمیٹکس میں ٹاپک پڑھنے والے ہیں جس کا ٹائٹل ہے لیکزیکل ایمبیگویٹی آج ہم پڑھیں گے کہ وٹ اس لیکزیکل ایمبیگویٹی کہ لیکزیکل ایمبیگویٹی کیا ہے اس کی ڈیفنیشن اس کی ٹائپس اور اس کی ایگزیمپلز دیکھیں گے سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن کو دیکھیں گے پھر لیکزیکل ایمبیگویٹی کی جو ٹائپس ہیں اور ہر ایک ٹائپ کے ساتھ ہم اس کے ایگزیمپلز کو بھی ڈسکس کریں گے یہ آج کا لیکچر نمبر ایٹین ہونے جا رہا ہے اور یہ لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں ان ٹائم ویسٹ کے بغیر آج کا اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لیکزیکل ایمبیگویٹی ہے کیا سٹوڈنٹ ایمبیگویٹی کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز ایمبیگویس ہو ایمبیگویس کا مطلب کہ جب کسی چیز میں شک و شبہ ہو جب کوئی چیز کلیر نہ ہو جب کسی چیز میں مطلب ہمیں شک ہو کہ یہ چیز کلیر ہے یا نہیں لیکزیکل کہتے ہیں ورڈ کو یعنی ورڈ کے ریلیٹر جو کنفیوزنز ہوتی ہیں جو شک ہوتے ہیں جو شبہات ہوتے ہیں جو چیز ایمبیگویس ہوتی ہے انکلیر ہوتی ہے تو یہ ہے ایک طرح سے لیکزیکل ایمبیگویٹی چلیے ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں لیکزیکل ایمبیگویٹی ریفرز تو ای فنومنہ ان لینگویج یہ ایک فنومنہ ہے لینگویج کا یعنی یہ لینگویج کا وہ فنومنہ ہے جہاں پہ ہمارے پاس ایک ورڈ یا پھر ایک فریز کے ملٹیپل میننگ یا پھر اس کے ملٹیپل انٹرپیٹیشن ہوتے ہیں سیمپل سی بات کہ جب کسی ورڈ یا پھر کسی فریز کے ایک سے زیادہ میننگ یا پھر ایک سے زیادہ انٹرپیٹیشن ہوں گے تو تب ہمارے پاس لیکزیکل ایمبیگویٹی ہوتی ہے اب یہ کب ہوتی ہے کہ جب ہم ایک ہی ورڈ کو مختلف انداز سے انٹرپیٹ کرتے ہیں یا پھر سمجھتے ہیں یعنی کسی سنٹینس میں ایک ورڈ یوز ہوا ہے اور اس ایک ورڈ کے ایک سے زیادہ میننگ بن رہے ہیں ملٹیپل انٹرپیٹیشن بن رہے ہیں تو جب ہم مختلف طریقوں سے اس ایک ہی ورڈ کو سمجھیں گے تو ایسے کیا ہوگا کہ ہمیں کنفیوزن ہوگی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ اس سنٹینس کے اصل میننگ کیا ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ہمارے پاس مس کمیونکیشن ہو جائے گی یعنی جب ہم ایک ورڈ کو ایک سے زیادہ انداز سے انٹرپیٹ کرتے ہیں تو تب ہمارے پاس لیکزیکل ایمبیگویٹی ہوتی ہے اور لیکزیکل ایمبیگویٹی سے کیا ہوتی ہے کنفیوزن اور مس کمیونکیشن چلے ایک ڈیفینیشن دیکھتے ہیں میں نے ہمونیمز اور پولیزمی پہ ایک لیکچر اپلوڈ کیا ہے جو کہ لیکچر نمبر سیونٹین ہے میں لنک دسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں ہمونیمز وہ ہوتے ہیں یعنی وہ ورڈز وہ دو ورڈز جن کے پروننسییشن اور سپلنگ سیم ہو بٹ ان کے میننگ ڈیفرنٹ ہو تو جب ہمونیم کسی اٹرنس میں سیم پوزیشن پہ آ جائیں تو ان کے ریزرٹ سے کیا ہوتا ہے لیکزیکل ایمبیگویٹی اگزیمپل دیکھتے ہیں give me the bet اب یہ ایک سنٹینس ہے سٹوڈنٹ ایک اٹرنس ہے ایک سنٹینس ہے کہ جس میں ہم نے یہ بات کی give me the bet اب جس ورڈ کو میں نے انڈرلائن کیا ہے یہ ایک ہومونیم ہے اگر bet اور bet ان کو اگر ہم الگ الگ کر کے لکھیں مطلب ایک جگہ پہ بھی bet لکھے دوسرے جگہ پہ بھی تو اس کے مختلف میننگ بنتے ہیں کیسے the bet can be interpreted in two ways اب یہ جو ورڈ bet ہے اس کو ہم دو طریقوں سے انٹرپیٹ کر سکتے ہیں ویسے سٹوڈنٹ اگر آپ ویسے بھی سنٹینس کو دیکھیں give me the bet تو آپ خود بھی اس کو دو طریقوں سے انٹرپیٹ کر سکتے ہیں لیکن چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں a baseball bet or a cricket bet use for sports یعنی یہاں پہ کس bet کی بات ہو سکتے ہیں جو sports کے لئے use ہوتا ہے cricket میں جو use ہوتا ہے وہ والا bet بھی ہو سکتا ہے یا پھر baseball والا bet بھی ہو سکتا ہے یا پھر flying noctural animal جو رات کو ایک پرندہ اڑتا ہے جس کو noctural animal کہتے ہیں جس کو چمکادر کہتے ہیں bet تو وہ بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ اب ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ کس bet کی بات ہو رہی ہے کیا ایک cricket والے bet کی بات ہو رہی ہے یا پھر ایک animal کی بات ہو رہی ہے یعنی ایک بندہ کسی سے bet مانگ رہا ہے تو وہ کون سا bet ہیں اب یہاں پہ ایک homonym use ہوا ہے اور یہاں پہ زیادہ meaning بن رہے ہیں تو اس سے کیا ہو رہے ہیں ambiguity create ہو رہی ہے ہمیں confusion ہو رہی ہے کہ اس sentence کے meaning کیا بن رہے ہیں تو یہ ہے lexical ambiguity جب ایک sentence میں کسی utterance میں ایک word ایسا use ہو جس کے ایک سے زیادہ meaning ہو اور اس ایک word کی وجہ سے پورے sentence کے جو meaning ہو وہ multiple meaning یا پھر multiple interpretations بنتے ہیں without context it is not clear whether the speaker is referring to the first or second of these meanings this can cause lexical ambiguity انہیں اگر ہم context کے بغیر اس بات کو دیکھیں اگر تو ہمارے پاس context ہو تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی student lexical ambiguity تب create ہوتی ہے جب ہمیں context کا پتہ نہیں ہوتا جب ہمیں context کا پتہ ہوتا ہے تو پھر lexical ambiguity نہیں ہوتی اب یہاں پہ آپ دیکھیں context کے بغیر یہ چیز clear نہیں ہے اب یہ sentences سمپل سے لکھا ہوا ہے اس کا context آپ کے پاس نہیں ہے تو اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو speaker ہے وہ cricket والے یا baseball والے بیٹ کی بات کر رہے ہیں یا پھر ایک animal کی تو جب context نہیں ہوگا اور یہ clear نہیں ہوگا تو اس چیز سے کیا cause ہوگی lexical ambiguity student یہ تھا concept lexical ambiguity کا چلیے دیکھتے ہیں اس کی types اب types of lexical ambiguity میں سب سے پہلی جو type ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے homonymy student میں نے پھر سے بتا لیتا ہوں ان کے homonymy اور polismy میں میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر اپلوڈ کیا ہے اب وہ جا کے ضرور دیکھے گا اب یہاں پہ homonymy کیا homonymy کی definition دیکھتے ہیں homonymy refers to the situation where two words where two or more words have the same form یعنی ان کے spelling اور pronunciation same ہو but different meaning ہو homonymy اس situation کو کہتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس دو یا پھر دو سے زیادہ الفاظ کے same pronunciation اور spelling ہو لیکن ان کے meaning different ہو اب student آپ خود دیکھیں کہ جب دو الفاظ ایسے ہو جن کے pronunciation اور spelling same ہو but meaning different ہو اور وہ word پھر کسی sentence میں use ہو تو ظاہر سی بات اس کے meaning بھی پھر زیادہ بنیں گے examples دیکھتے ہیں examples of homonyms bank اب students اگر کسی sentence میں یہ word use ہو bank کا اور کہیں پہ لکھا ہو I am going to the bank تو اب آپ کو سمجھ نہیں آرہے گی کہ میں financial institution کی بات کر رہا ہوں یا پھر side of a river کی بات کر رہا ہوں یعنی ندی کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کو بھی bank کہتے ہیں اور ایک financial institution کو بھی bank کہتے ہیں تو اگر میں یہ بات کہوں کہ I am going to the bank تو یہاں سے lexical ambiguity create ہوگی کیوں کیونکہ اس bank کی زیادہ meaning بن رہے اسی طرح bet جیسے میں نے previous آپ کو example دی slide میں کہ bet کا جو word ہے اسے بھی lexical ambiguity create ہوتی ہے next ہمارے پاس type ہے polizmi کی polizmi کیا ہے polizmi refers to phenomena where a single word has multiple related meaning homonym میں کیا ہے کہ جب دو words کے pronunciation اور spelling same ہو but meaning different ہو polizmi میں کیا ہے جب ایک ہی single word کے multiple meaning ہو لیکن وہ multiple meaning کیا ہو وہ related ہو تو تب ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ambiguity create ہوتی ہے کیسے کہ اگر میں light کی بات کروں تو light کیا ہے یہ can refer to illumination یعنی illumination light جو ہوتی ہے اس کے بعد جو چیز heavy نہ ہو مطلب light ہو ہلکی اس کو ہم light کہتے ہیں low calorie version of production تو یہ سارے کیا ہے یہ ایک ہی word کے meaning ہے اور جب یہ ایک ہی word کسی sentence میں use ہوگا تو وہ sentence ambiguous بن جائے گا اسی طرح اگر ہم head کی بات کریں تو head جو ہے یہ ایک polizmiis word ہے اب head کی کیا معنی ہو سکتی ہے refer to a head of a body head of a company head of a table اور head of a cabbage جب جو ایک ورڈ کسی sentence میں use ہوگا تو پھر ہمارے پاس meaning زیادہ بنیں گے اور اس سے lexical ambiguity create ہوگی ہمارے پاس next type ہے metonomy کا metonomy کیا ہے metonomy is a figure of speech یہ ایک figure of speech ہے where a word or phrase is used to refer to something metonomy میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک word یا پھر ایک phrase use ہوتا ہے کس لیے to refer to something کسی چیز کی طرف refer کرنے کے لیے closely associated with it یعنی ایک word اور phrase کسی ایسے چیز کی طرف refer کرتے ہیں جو کہ اس word کے ساتھ closely associated but it's not directly part of its semantic field یعنی جس چیز کی طرف وہ refer کر رہی ہیں جو word اور phrase جس چیز کی طرف refer کر رہی ہیں وہ اس کے closely associated تو ہیں لیکن directly اس word کے ساتھ relate نہیں کرتے ہیں اس کے example دیکھتے ہیں the white house اب student کہیں پہ اگر بات لکھی ہو the white house تو شاید اس کے یہ بھی meaning بن سکتے ہیں کہ وہ house جو کہ white color یعنی وہ building جس کا color white ہے white house لیکن اس کے core meaning بھی ہے جس کو کہتے ہیں referent to the US government یہ ہے metonymy کی type اب جہاں بھی یہ sentence use ہوگا یہ بات یہ word phrase use ہوگا تو ہمارے پاس ambiguity ہوگی کہ کیا یہ US government کی طرف refer کر رہے یا پھر ایک white house کی طرف اسی طرح the crown ویسی بھی مطلب تاج کوئی کہتے ہیں اور یہ منارکی کی طرف refer کرتے ہیں student اب یہاں پہ ہمارے پاس types of meaning sorry جو types مزید lexical ambiguity کے حوالے سے کچھ چیزیں explain کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو میں زیادہ detail میں اس وجہ سے نہیں کروارے advanced level پہ چونکہ بلکل basic topic ہے آپ semantic کے course میں تو اس وجہ سے میں زیادہ detail میں نہیں جا رہا لیکن پھر بھی دو مزید بات lexical ambiguity کے حوالے example دیکھیں اگر ہمارے پاس word ہے scene اور دوسرا word ہے scene یہ دونوں homonyms ہیں لیکن scene کیا ہے یہ c کا second form ہے مطلب جو verb ہے اس کا next form ہے scene لیکن یہ جو ہے یعنی جب homonyms کی category different ہو جائے جیسے یہ verb ہے اور یہ noun ہے تو تب ہمارے پاس lexical ambiguity نہیں ہوتی اگر کسی sentence میں scene آجائے اور یہ scene آجائے تو ہم easily اس کو differentiate کر سکتے ہیں اسی طرح feet جو ہے اور یہ جو feet ہے یہ plural noun ہے اور اسی طرح singular noun ہے resolving lexical ambiguity اب student lexical ambiguity کو resolve کیسے کر سکتے ہیں ویسو تھی ایک complete detail topic ہے لیکن چونکہ میں نے بتایا میں زیادہ advanced level پہ نہیں پڑھانا چاہتا تاکہ آپ کے ابھی بلکل basic concepts بنیں اگر کئی پہ بات ہو کہ lexical ambiguity کو resolve کیسے کر سکتے ہیں یعنی یہ جو ambiguity create ہوتی ہے جو confusion جو miscommunication ہوتی ہے اس کو avoid کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس تین چیزیں ہیں contextual cues pragmatic inference and lexical disambiguation techniques یہ تین ایسے process ایسے techniques ہیں جس کی مدد سے ہم lexical ambiguity کو resolve کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ تھا آج کے lecture اگر آپ آج کے lecture کی سمجھ آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں یہ lecture اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ایک نئے concept کے ساتھ حاضر ہوں تب تک اپنا دیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ